جو لے گے ہم آسواں دیکھے گا یہ جہاں ایک نئی ترنگ ہو جیت کی اومنگ ہو جی ایف ایس کے سنگ ہو کلو اور جیتو کلو اور جیتو کلو اور جیتو جیت کی اومنگ جی ایف ایس کے سنگ اسلام علیکم جی جیت کی اومنگ جی ایف ایس کے سنگ میں آپ کو خوش آمدی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جی ایف ایس نے ایک خاص انیشیٹیو لی ہے کہ اس رمضان اور مبارک وے خاص طور پر بچوں کے لیے کچھ کیا جائے ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے انہیں جو انیشیٹیو لی ہے اس کے لیے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جو ہمارے ویوورز ہیں پہلے وہ یہ دیکھ رہتے ہیں کہ چار پارٹر فائنلز ہم نے ختم کر لی ہیں اور آج ہمارا دھماکے دار سمی فائنل سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ بڑا مختلف ہوگا اس میں ہی ہونے والا کہ کل کے جو دشمن ہیں وہ ہوں گے آج کے دوست جی ہاں یہ انڈویجنل گیم نہیں ہے اس میں ہوں گے ٹیمز اس میں دو دو ٹیمز ہوں گے ہماری اور دو ٹیمز میں دو دو میمبرز ہوں گے اور وہ آپس میں مقابلہ کریں گے اور جو یہ سمی فائنل جیتے گا اس کو ملے گا فائنل راون میں جانے کا موقع تو ناظرین جی ایف ایس نے ایک سپیشل سیکمنٹ ہمارے سمی فائنل کے لیے رکھا ہے کھلو اور جیتو جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارے چار راؤنڈ پر یہ مشتمل ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے بزر راؤنڈ دوسرا ہوتا ہے بالپیٹ ٹیسرا ہوتا ہے سوال پوچھو اور چوتا ہوتا ہے دین اور دنیا جس کے بعد ہمارا فائنل راونڈ ہوتا ہے تو ناظرین ہاں آپ جانتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف کھلو اور جیتو لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بریکن نیوز دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جیری میمبرز نے جی ایف ایس کی طرف سے ایک سپیشل اینٹری سسٹم رکھا تھا جو کہ ہے وائلڈ کارڈ اینٹری اور آج ہوایل سا دو مہمان ایسے ہیں جو کہ وائلڈ کارڈ اینٹری پہ ہیں تو جی ایف ایس نے آپ کو ایک موقع دییا ہے دوبارہ سے اس گیم چوہ میں آنے کا اور اس پہ کالفائی کرنے کا تو محنت سے کیجئے گا اور سے آنسرز کو دیجئے گا اور پھر فائنل میں جانے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے تو چلیئے ناظرز ہم چلتے ہیں اپنے سپیشل سیکمنٹ کی طرف کھلو اور جیتو تو میرا تہلہ سوال ہے تہا آپ سے what is GFS GFS جی ایف ایس جی ایف ایس جی ایف ایس جلو بل فائنلسل سویش بہر دست ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ بہر گوڈ یا بہت بہت جواب دیئے آپ کے لیے جی ایف ایس کی طرف سے ایک گفت ہم پر یہ لیجئے آپ کے لیے میرا دوسرا سوال ہے ایان آپ سے when GFS is established GFS established in 2002 very good excellent GFS کی بہت ساری تیاری کر کے رہے ہیں بہت ساری انفمیشن ہے یہ بھی آپ کے لیے enjoy کیجئے اس کو اور تیسر سوال چونکہ سپیشل سیگمنٹ ہے ہمارا کھلو اور جیتو کا عبدالرافی سے عبدالرافی میرا سوال ہے which is the biggest project of GFS سیرن ماندشن exactly بہت سعی جواب دیئے آپ نے excellent یہ آپ کے لیے ایک گفت جی ایف ایس کی طرف سے اور چوتہ سوال میرا ہے فاتما سے فاتما who is the owner of GFS ایکسلین بالکل صحیح جواب ہے اور یہ آپ کی طرف سے ایک گفت ہم پر اور جی ایف ایس کی طرف سے 15% کا ڈسکاونٹ وچھ اور بھی آپ کے لیے تاکہ آپ جائیں کوئی بھی فلیٹ یا پلوٹ خرید سکتی ہیں اس سے اور 50% ڈسکاونٹ حاصل کر سکتی ہے تو ناظرین یہ تھا ہمارا سپیش سیگمنٹ کھلو اور جی تو تو آپ چلتے ہیں ہم مین راون کی طرف جو ہے بزر راون تو آئیے چلیے اب چلتے ہیں اپنے پہلے راون کی طرف بزر راون ہے لیکن بزر راون کے رولز تھوڑ سے ڈیفرینٹ ہوں آپ کو بتایا جاتا ہوں پہلے ہوگا یہ کہ پہلے ہوتا تھا کہ ایک ایک بزر بجتے تھی اور جو پہلے بزر بجاتا تھا اس کا جواب ہوتا تھا لیکن اب آپ ٹیم کھیل رہے ہیں آپ نے ایک وقت میں ایک ہی بزر بجانی ہے آپ نے بھی اور آپ نے بھی اور پھر جواب دینے کا اختیار آپ کا ہوگا کہ جو مرضی دے دے لیکن 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 اگر بزر دو بج گئی آپ کی طرف سے تو پہلے مائنس ٹین ہے کیونکہ آپ لوگ پارٹر فائنلز کھیل کے آ رہے ہیں آپ لوگ کو ایکسپیرنس ہو چکا ہے بہت اچھا تو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں بزر اے کی بجانی ہے اور آنسر کوئی بھی دے سکتا ہے تو چلیے ناظرے ہم چلتے ہیں اپنے پاس راؤنڈ بزر راؤنڈ کی طرف اور یہ ہے ہماری ٹیم اے اور یہ ہے ٹیم بی تو آپ لوگ بالکل تیار ہیں سمی فائنل کے لیے تو میں اپنے سوال شروع کرتا ہوں تو میرا پہلا سوال ہے کہ فتح مکہ کون سی ہجری میں ہوا ٹیم اے نے پہلے بزر بجائے جی جواب دیجئے جواب دینے کا اختیار کسی کو بھی یاد دیا سکتے آٹھ ہجری آٹھ ہجری بلکل صحیح جوابے جی پلس ٹین پوائنٹس ٹیم اے کے لیے میرا اگلا سوال ہے فتح مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کتنا عرصہ پہلے ہوا تو ٹیم بی نے اس دفعہ جلدی کیا اور کون جواب دینا چاہے گا ٹھائی سال پہلا جواب بلکل صحیح اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بلکل صحیح جواب ہے پلس ٹین پوائنٹس فاتمہ آپ کے ہوئے ٹیم بی کے ہوئے ایکچنل تو تیسرا سوال ہے کہ عربی میں اہاد اشر کتنے ہوتے ہیں ٹیم اے پلیز بتائیے گا جواب کیا ہے مشورہ کر رہے ہیں یقینا بہت ذمہ داری کے ساتھ سوچ کے جواب دیجئے گا اچھی بات ہے آپ بھی مشورہ کر کے جواب دیا گرے ہیں گیارہ گیارہ بلکل صحیح جواب ہے جی ٹین پوائنٹس ٹیم اے کے لیے حج کتنے دنوں میں مکمل ہوتا ہے ٹیم بی بتائیے گا جواب کیا ہے پاس بلکل صحیح جواب ہے آسان سا سوال تھا اور اس کا آسان سا جواب آپ نے دیئے پلس ٹین پوائنٹس ٹیم بی کے لیے اگلا سوال میرا قرآن پاک میں کتنی بار لفظ بسم اللہ لکھا ہوا ہے ٹیم اے بزر بزایا ہے ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ بلکل صحیح جواب ہے جی ایک سو پندرہ دس پوائنٹس آخری سوال میرا اس راؤنڈ کے آخری سوال ہے کیونکہ اس کے بعد اگلے راؤن پر جائیں گیا سورہ انفال میں آیتیں کتنی ہیں ٹیم بی سیونٹی فائی سیونٹی فائی بلکل صحیح جواب ہے جی پلس ٹین جاتے ہیں ٹیم بی کے لیے اور اس کے ساتھ ہمارا بزر راؤنڈ اختتام کو پہنچتا ہے دیکھتے ہیں سکور بورٹ کیا بجائے اور کون کس کو کیا موقع دیتا ہے فائنل بجانے کے لیے ناظرین سکور ہمارے پاس آ چکا ہے پہلے راؤنڈ کا سکور یقیناً بلکل بہت ایکسائٹنگ ہے کیونکہ یہ ہے سیمی فائنل راؤنڈ اور اس کے بعد جو جیتے گا وہ جائے گا فائنل میں تو دونوں ٹیمز تیاری کر کے آئی ہیں اور اس کے ساتھ ٹیم ا اور ٹیم بی دونوں برابر ہیں فیونکہ انہوں نے سیمی فائنل جیت کے فائنل بجانا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں اتنی آسانی سے شکرس مانے گی نہیں چلیے آزرین اب سلتے ہیں اپنے نیکس راؤنڈ کی طرف جو کہ ہے بالپیٹ راؤنڈ بالپیٹ راؤنڈ میں یہ ہوگا کہ ٹیم ا اور ٹیم بی ان میں سے ایک ایک پارٹسپیٹ آئے گا اس کو ٹیم سیکنڈ کا ٹائم دیا جائے گا ٹیم سیکنڈ میں جتنے کارڈ وہ اکھٹے کر سکا وہ کر لے گا ہم دیکھیں کہ کتنے کارڈ آپ نے اکھٹے کی ہیں اس کے بعد ہم سوال کریں گے اور سوال اگر صحیح ہوئے تو آپ کو پوائنٹس میں لیں گے اور پوائنٹس اگر صحیح ہوئے تو پھر آپ جائیں گے ٹیسے راؤنڈ میں تو چلیے اب اپنا بالپیڈ راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں ٹیم اے کی طرف سے آیا آیاں اور ٹیم بی سے آیاں دل راؤنڈ میں مقابلہ بڑا سخت ہے کیونکہ یہ سب کارٹر فینل سکیل کے آئے ہیں تو آپ کو پندہ سیکنڈ دیا جائیں گے پندہ سیکنڈ میں آپ نے میکسیم کارڈ اٹھانے ہیں اوکے آپ پہلے کھیل چکے آپ لوگوں کو تطور تجربہ بھی ہے ٹھیک ہے چلیے جی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب پندہ سیکنڈ کا ٹائم بہت بڑا ٹائم ہے بہت سارے کارڈ آپ کو کھانے بڑھیں گے کیونکہ آپ جیتیں گے تو آپ جیتائیں گے فائنل میں آپ کے بہت سارے رائزز آپ کے انتراز کر رہے ہیں لڑا بلکل نہیں ہے کیونکہ پندہ سیکنڈ ہونے میں صرف پانچ سیکنڈ باقی ہے ٹائم ٹھوار ٹھریک ٹھو ٹائم ٹائم پلیز اپنی پوزیشن پر چلے جائیں ٹیم اے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کارڈ بتائیے گا کارڈ کے نمبر پر آپ کا نمبر پر آپ کا سوال آتا ہے کہ بہت سوال دونی ہے گا کوئی اہم کام کرنا ہو یا کوئی ضرورت ہو تو اس وقت پڑی جانی ہے ملتی نماز کو کیا کہتے ہیں نماز اے حاجت پھر غور کر لیجیے بہت جلدی کیا جواب دینا میں نماز اے حاجت بالکل صحیح جواب ہے جی ٹین پوائنٹس بہت اچھی تیاری کر کے آئی ہے ٹیم اے تو ٹیم بی اب میں آپ کی طرف چلتا ہوں اب دل رافعہ آپ کو اپنے کارڈ نمبر بتائیے نمبر تھری نمبر تھری میں ہے وہ کون سی نواد ہے جسے پوری عمر میں کم از کم ایک بار تو ضرور ہی پڑھنا چاہیے ڈیش کے اس کے سواب سے محروم نہ رہے میرا سوال ابھی کمیلیٹ نہیں ہوتا لیکن آپ نے جواب پھر بھی دے دیا لگتا ہے آپ کی بہت زیادہ اچھرا آرڈینلی تیاری ہے پلس ٹین پوائنٹس اب تو رافعہ کے لیے اور ٹیم بی کے لیے تو ٹیم اے میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا اور آیاں آپ تک کارڈ دکھائیں کون سا ہے آپ کے پاس نمبر سکسٹین نمبر سکسٹین آپ کے پاس ہے تو نمبر سکسٹین پر آپ کا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزا شریف کس مسجد میں ہے مشورہ کر سکتے ہیں آپ لوگ مسجد نبی مسجد نبی بہت آسان سا سوال تھا جی پلس ٹین پوائنٹس ویل دن ٹو ٹیم اے اور اب ہم جائیں گے ٹیم بی کی طرف اپنا کارڈ دکھائیے کون سا ہے آپ پاس 11 نمبر تو 11 نمبر کا سوال ہے آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں آپ پر مشورہ کر کے دیجئے نماز عشاء میں پڑی جانے والی تین رکاتوں کو کیا کہتے ہیں ویتر ویتر بالکل صحیح جواب ہے جی ٹین پوائنٹس ویل دن ٹو ٹیم بی از ویل ٹیم اے اپنے کارڈ دکھائیے جی مجھے نمبر ٹو یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نمبر ٹو آپ کا ہے تو نمبر ٹو کا سوال ہے کہ کسی کام میں حوالے لئے اچھائی ہو یا برائی اس حوالے سے اشارہ معلوم کرنے کے لئے کون سی نماز پڑی جاتی ہے نماز عشاء نماز عشاء نماز عشاء بلکل صحیح جواب ہے جی ٹین پلس ٹین پوائنٹس ٹیم اے کے لئے ٹیم بی اپنے کارڈ بتائیے مجھے کونس ہے آپ کے پاس نمبر نائن نمبر نائن بڑے معصوم سے لہجے میں فاتمہ نگاہ نمبر نائن مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جانے والی چھے رکاتوں والی نماز کو کیا کہتے ہیں تھوڑا سا مشکل سوال لگ رہا ہے اور یقیناً تھوڑی سی پریشانی بھی آپ لوگ کے چہرے پر اب آئی ہے ٹین سیکنڈز کا آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد میرے خیال سے آپ یہاں پہ پھس چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں تو پھس نہ بنتا تھا تو آپ کا جواب میں غلط کنسیڈر کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ٹائم اپ ہو چکا جواب نہیں دے سکے اس کا نماز عوابین اور آپ کا اگلا کارڈ نمبر بتائیے گا پلیس نمبر سات پہ تہا آپ کا سوال بنتا ہے بارش نہ ہو رہی ہوں تو اس وقت نماز کونسی نماز بارش کے لئے پڑی جاتی ہے نماز استقا نماز استقا بالکل صحیح جواب ہے یہ بڑا کومن سا جواب تھا آپ کا کیونکہ یہ ہم اکثر ڈسکس بھی کرتے ہیں کیونکہ ہماری ملک میں گرمی ہے اور ہم اس کے لئے نمازیں بالکل پڑھتے ہیں تو آپ کا کارڈ دائیے جی اپنا کیا ہے نمبر ٹین آپ کا ہے نمبر ٹین ہے جی تو نمبر ٹین پہ آپ کا سوال ہے ٹیم بی وضو کے بعد ہاتھ مو وغیرہ خوش کھنے سے پہلے پڑی جانے والی دو رکت نماز کیا کہلاتی ہے سوچ کے جواب دیجئے گا تاہیات الوضو تاہیات الوضو تاہیات الوضو تاہیات الوضو بلکل صحیح جواب ہے جی پلس ٹین پوائنٹس ٹیم بی کیلئے ویل ڈن تو اگلا سال میرا ہے ٹیم اے سے نمبر ایٹ ٹیم اے نمبر ایٹ پہ آپ کا سوال بنتا ہے مئیت پر پڑھی جانے والی نماز کو کیا کیا ہے بہت ہی اسان سوال تھا اور اس کا فورم سے جواب دیا یا نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا پلس ٹین پوائنٹس ٹیم اے کے لئے ٹیم بی آخری کارڈ آپ کا ایٹھنگ ہے نمبر فورٹین نمبر فورٹین کو آپ نے غور سے دیکھنا کیونکہ آپیں ہلا جواب دے چکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ جام کا نام کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے اور بی ٹین کے پاس ہی کار ختم ہو گئے دیکھتے ہیں سکور بورٹ پر کیا چل رہا ہے اور یہ ایکسائٹنگ روم یہاں پر ختم ہو گئے تو ناظرین یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے دوسرے راؤن کا سکور اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے نیکس راؤن کی طرف تو ہم چلتے ہیں اس طرف اور ان دونوں ٹیمز کے پاس اپشن ہوگا دو دو کارڈ کا اور ان کی طرف سے میں کار اٹھاؤں گا اور ان کو دوں گا اور سوال بھی میں ہی کروں گا ٹیم A پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں کونسا اپ چونس کارڈ آپ چھوز کریں گے وسٹ والا کارڈ پس والا کارڈ آپ کے لئے پہنچ ہو اور دوسرا کارڈ کی اپتے پاس curves دوسرا کارڈ کون سے لے اگے یہ والا یہ جی دوسرا کارڈ بھی آپ کا ہو گیا ٹیم بھی آپ کے لئے کونسا کارڈ آپ چھوز کریں گے نمبر six یہ والا یہ والا یہ کارڈ آپ کا ہوا اور فاطمہ یا درافے جو بھی آپ پتا سکیں نمبر ایٹ نمبر ایٹ کونسا ہے ہماریٹ یہ والا ہے کیونکہ وہ جو ہیں دو خالی تھے تو پہلا سوال کا آغاز کرتا ہوں میں کاٹ دیجئے گا چلیں جی دازی ہم اپنا سیگمنٹ سوال آپ پوچھیں گے کا آغاز کرتے ہیں ٹیم اے کی طرف سے میں سوال کرنے والا ہوں ٹیم بی سے ٹیم بی آر یو ریڈی فور در قویسچن تو کوئی بھی جواب دے سکتا ہے مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو دس سیکنڈ بھی ملیں گے تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سے سنی ہوں گا ڈیش کرنے سے مو ساف اور اللہ پاک کی رضا ملتی ہے مسوار آپ کو لگتا ہے پہلے سے اب نادہ تھا کے سوال کے سوال کے ہے بالکل سہی جواب جی مسوار کے پہلا جواب ان کا اور بالکل سہی جواب ہے ٹیم پوائنٹس پلس دوسرا سوال بھی آپ سے سے کروں گا رشتداری توڑنے والا ڈیش میں نہیں جائے گا بالکل سہی جواب جی ٹین پوائنٹس آپ کے ایڈ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں ٹیم بی کی طرف جا رہا ہوں اور یہاں سے سوال کروں گا ٹیم بی کے طرف سے پہلا سوال ٹیم اے کے لیے میں کرنا چاہوں گا کہ تھنڈی تھنڈی ڈیش حرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی ہے ہوا ہوا بالکل سہی جواب جی فوراں سے جواب دی اور ٹین پوائنٹس ان کے ایڈ ہوتے ہیں تو دوسرا سوال ہے آپ کا ٹیم اے کے لیے آؤ بازار مصطفیٰ کو تلیں ڈیش سکھے وہیں پر چلتے ہیں خوٹے سکھے بلکل سہی جواب جی ٹین پوائنٹس آپ کے بھی ایڈ ہوتے ہیں ٹونٹی آپ کے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی دوسرا کارڈ میں آپ کو لوں گا اور سوال کروں گا ٹیم بی سے تو ٹیم بی پہلا سوال آپ سے آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا ڈیش نام محمد اوڈالا اوڈالا بالکل سہی جواب ہے جزاک اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے نام سے سوال تھا دوسرا سوال ہے آپ سے ہی کرتا ہوں کہ ڈیش پڑھو قبل اس سے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے نماز پڑھی جائے بہت بھی آسان سوال تھا اس کا جواب بھی اپنے فرن سے دیئے ٹین پوائنٹس ٹیم بی کے لیے اور اب تیسرا کارڈ ٹیم بی کا تو ناظرین ان کانٹی کا مقابلہ چل رہا ہے دونوں نے دو دو سوال کے صحیح جواب دی ہیں انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی صرف 20 پوائنٹس ہے جو پچھلے راؤنڈ میں تھا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس راؤنڈ میں تو ٹیم اے آپ کے لئے سوال ہے کہ سفائی ڈیش ایمان ہے نیس ایمان بلکل صحیح جواب آسان سا سوال تھا اس کا فوراں سے جواب دیا آپ نے تو دوسرا سوال ہے آپ سے کھانا اپنی طرف سے ڈیش کھاؤ 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 چار آپشن بھی ہیں اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں بات کلوز ہیں تو پھر سوال تھیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 20 پوائنٹس کا ڈیسرنس آپ کی طرف آج ہے بلکل صحیح جواب ہے جی 10 پوائنٹس آپ کے لئے بالکل کلفیوز نہیں ہوئے تو اس کے ساتھ ہی ہمارے چاروں کارڈز کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اپنے سکور بورٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ راؤنڈ 3 میں کیا سکور ہمیں دکھایا جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں پھر سکور بورٹ کی طرف تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو کہ دین اور دنیا اور دیکھتے ہیں کہ 20 پوائنٹس کا ڈیفرنس ختم ہوتا ہے یا نہیں تو چلیے دین اور دنیا سٹارٹ کرتے ہیں چلیے جی پہلا سوال میں ٹیم اے سے کرتا دین اور دنیا دنیا بھی سوال لینا چاہیں کہ دنیا بھی سوال یہ ہے کہ in which year did Pakistan win the cricket world cup 1992 پہلا جواب بلکل صحیح ہے 1992 ٹیم اے کے لئے 10 پوائنٹس تو آپ آئیے باری ٹیم بی کی ٹیم بی آپ کے پاس موقع بلکل نہیں کوئی غلطی کی تو پھر الیمینیشن آپ کا انتظار کر رہی ہے ٹھیکے جی چلے پہلا سوال کون سا لینا چاہیں گے دین دین کا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ حدیث پاک میں کس چیز کو اعمال کا دعرو مدار کرا دیا گیا ہے نیت نیت آپ کا جواب ہے بلکل صحیح جواب ہے جی نیت 10 پوائنٹس آپ کے جاتے ہیں اور برابر کے ساتھ اس دفعہ بھی 10 پلس 10 تو دوسرا سوال ٹیم اے کون ساتھ لینا چاہیں گے سبجیکٹ دین یا دنیا دنیا بھی سوال لینا چاہیں گے دنیا بھی سوال آپ کے لئے ہے یہ کہ کون ساتھ لینا چاہیں گے 32 بلکل صحیح جواب پلس 10 ٹیم اے کے لئے اور اب بار یہ ٹیم بی کی اور تیسرہ سوال ہے اور اس کے پاس آپشن کوئی دیں تو کون سا سوال لینا چاہیں گے دین دین کا ہے آپ کے لئے سوال اور وہ ہے کہ مکھی کا ذکر سوراہ حج کی کس آیت نمبر میں ہے 73 بلکل صحیح جوابے جی پلس 10 ٹیم بی کی لئے بھی تو تیسرہ سوال میرا ٹیم اے سے کون ساتھ دین یا دنیا دنیا بھی لینا چاہیں گے تو دنیا بھی آپ کے لئے ہے کہ اقوردنگ to the population which is the largest city of Pakistan بلکل صحیح جوابے جی پلس 10 پوائنٹس آپ کے ایت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ تین پوائنٹس کے 30 پوائنٹس بھی تو تیسرا سوال میں نے ٹیم بی سے تو دیکھ دین میں آپ کے لئے کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کس برکتوں والے فہار پر تشریف لے جاتے تھے کوہے تور کوہے تورو بلکل صحیح جوابے جی پلس 10 ٹیم بی کیلئے بھی تو ایک اور سوال میں نے ٹیم اے سے مجھے لیکن اس سے پہلے میں بتایا چاہوں گا کہ یہ آخری لاؤنٹ کا آخری سوال ہے اس کے بعد اگر آپ جیت کے تو فائنل بے لیکن حال گئے تو آپ کو پیشے جانا پڑے گا سوچ دیجئے کہ دین یا دنیا دنیا رہی کیونکہ ٹونٹی پٹ کا ریفرنس کچھ بھی نہیں ہے ایک سوال ان کا صحیح ہوا اور ایک اگر آپ کا غلط ہوا دنیا رہی تو دنیا رہی بجائیں گے چلیں جے دنیا رہی بجھلتے ہیں اور انگلیس میں آپ کا سوال ہے دنیا رہی کے Who was the first Governor General of Pakistan کائے جا دا محمد علی جنا محمد علی جنا جی بلکل صحیح جواب ہے پلس ٹین پوائنٹس اور انہوں نے لیٹ کو برقرار رکھا آپ نہیں اور بلکل بھی ٹرائپ نہیں ہوئے پوٹی پوائنٹس آپ کو اس راؤنڈ میں ملتے ہیں اور آخری جواب کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ اس کے بعد کوئی چانس آپ کے لیے بھی نہیں ہے اور دیکھتے ہیں کہ سوال کے جواب دینے کے بعد آپ کے پوائنٹس ٹیبل پر کیا ہوتے ہیں پانچ آخری جوال ہے مشکرہ کر سکتے ہیں آپ نے بس ٹائم ہے فاتما دیکھ رہی ہے اس کو پتا ہے شاید کچھ اور جواب ہو سکتا ہے پانچ بالکل صحیح جواب ہے جی اور اس کے ساتھ ہی 40 پوائنٹس آپ کے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سکور بورٹ کیا بتا رہا ہے اور اس کے بعد پہشلہ ہوگا کہ کون فائنل میں جا رہا ہے اور کون یہاں سے اپنے گھر جا رہا ہے تو ناجرین ہمارے پاس فائنل سکور آ چکا ہے اور وہ تو ناجرین ٹیم اے کے لیے اور ٹیم بی کے لیے شاید تھوڑی سی پسپیش ہے تو ٹیم اے آپ نے بہت اچھا کھیلا اور ٹیم بی آپ نے بہت اچھا کھیلا بہت ایکسائیٹمنٹ ہمیں ملی ہے کونو جیت کے آئے آپ گونو اور آپ نے بہت اچھا پوم کی ہے یقینا ہم نے دیکھا بہت ٹف کوسٹنز تھے اور آپ نے اتنی اتنی تیاری کی کہ برابر برابر گئے لیکن کہیں چھوٹی سی کمی رہی جاتی ہے لیکن کوئی بات نہیں اگر کوئی ہار گیا یا جو جیت گیا کوئی فرق نہیں پڑتا اگلی دفعہ سائی کیونکہ جو ہار کے جاتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھ کے جاتا ہے تو اس لئے آپ نے بالکل ڈیسابوائٹ نہیں ہونا فاطمہ اور عبدالرہ کوئی بات نہیں آپ سیکنڈ آئے لیکن اگلی دفعہ مزید تیاری کیجئے گا اور بہت کچھ سیکھ کے آپ آئیں گے یقینا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی جی ایف ایس کی طرف سے آپ کے لئے ایک بڑا سا تحفہ اگرزار کر رہا ہے آئیے آپ سامنے آئیے اور آئیے فاطمہ آپ بھی آئیے کیونکہ جی ایف ایس کا وعدہ ہے کہ جیتنے والے کا تو بہت کچھ ملے گا لیکن ہارنے والے کو بھی خالیات نہیں جانے بھی یہ آپ دونوں کے لئے آپ بھی آئیے فاطمہ ادھر یہ ہے اور ساتھ ہی آپ کے لئے وہاں پہ رکھ دیتا ہوں چل کوئی بار اس کو آپ ساتھ لے کے چاہیئے گا یہ سبوائیڈ نہیں ہونا آپ نے بہت اچھا کے لئے سمی فائنل تک آنا آسان نہیں ہوتا آپ کے بیتے بھی چھوٹ چھوٹی عمرے ہیں روزہ بھی رکھا ہوتا تو میں باقی اپریشیئیٹ کرتا ہوں آپ کی اپری ایفرٹس کو ناظرین جہاں تک ہمارا فائنل آنگ ختم ہوتا ہے ٹیم اے جو ہے فائنل کے لئے کالفائی کر چکی ہے ان کو مبارک ہو ٹیم بھی کوئی بات نہیں اگلی دفعہ صحیح اور جیسے کہ آپ ساتھ جانتے ہیں کہ جی ایف ایس کا یہ بہت بڑا انویشیئیٹیو ہے کہ اس دفعہ انہوں نے بچوں کے لئے یہ کوئی سٹو رکھا جس سے ان کی دینی اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو سکے اس کے ساتھ ہی میرا میسیج ہے کہ رمضان کے مبارک کے روزوں جاری ہیں رمضان کے مبارک کے روزوں کو فائدہ اٹھائیے کیونکہ اس کے بعد شایر آپ کو رمضان کا موقع نہ مل سکے کوئی بتا نہیں اور ساتھ ساتھ پلیز یہ میسیج بھی ہے کہ اپنے ساتھ ہمسائیوں کا بھی حیال رکھیں کہ افسر افتاری میں آپ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ اس سے محروم ریجر تھے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاتھ لیتا ہوں اور دیکھتے رہیے جیت کی اومنگ جی ایف ایس کے سنگ جی ایف ایس کے سنگ